ایک بندے کو وزیر آزم بننا ہے ایک کو امپیئے بننا ہے ایک کو امپیئے بننا ہے ایک کو امینے بننا ہے تو عقل اس چیز کو پورا کرنے کے لیے حاضر خدمت ہو جاتی ہے عقل کو یہ شناس نہیں ہے کہ مجھے کیا چیز بنانی ہے کیا چیز نہیں بنانی ہے ایک اور چیز ہے جو عقل کو ڈائریکشن دیتی ہے کب مولا وہ کون سی چیز ہے تو یہ حدیث آپ نے سب نے سنی ہوگی حل الدین الا الحب والبغض کیا دین محبت اور بغض جتنا کچھ دنیا میں کرتے ہیں محبتوں کی وجہ سے اور اگر ہم کسی سے بغض بھی کرتے ہیں تو اس کا ریزن بھی محبت ہے کیونکہ اگر محبت نہ ہو تو بغض نہ ہو یعنی اگر علی نہ ہو تو دشمن الدنیا اگر یزید کو جانتی بھی ہے تو حسین کی وجہ سے یہ محبتِ علی ہے تو دشمنیں آج دنیا اگر یزید کو جانتی بھی ہے تو حسین کی وجہ سے اور نہ یزید کی اوقات کیا ہے تو یہ سارا دار و مدار محبتوں کا ہے اب محبت کس سے ہے مثلاً بندے کو محبت ہے اپنی بوڈی سے جسم سے اب کیونکہ جسم سے محبت ہے جسم جب رات کو سوتا ہے تو اسے نرم بیٹ چاہیے تو یہ عقل کو آرڈر دے گا کہ میرے لئے نرم بیٹ بنا نرم بستر کا تہیہ کر تو عقل اس بستر کو بنانے میں اپنی ساری انرجی کو کیا کر دے گا لگا دے گا انسان کو اپنے بزنس سے بڑا پیار ہے اور اسے لمبے لمبے سفر کرنے ہیں تو اب سفر کو کیسے تے کرے سفر تو جسم کو کرنا ہے نا تو یہ عقل پوری کوشش یہ برین پورا پاور لگا دے گا کہ اس کے لئے تیز تیز سواریاں منائے کشتیاں منائے جہاز بنائے اب انسان کا کام ہے لیکچر دینا فور ایکزمپل لیکچر بھی آپ کی ڈیمانڈ ہے اب مجمع اتنا زیادہ ہے آواز کہاں تک جائے تو عقل ایکٹیو ہو جائے گی کہ آواز کو کیسے پہنچانا آئے تو یہ لاؤڈ کو بنانا شروع کر دے گی تو جتنا کچھ بن رہا ہے اس کا جو دار و مدار ہے وہ محبت ہے محبت کس سے ہے مختلف چیزوں سے بندے کو اپنی اولاد سے محبت ہے تو اس کے لئے کمانے جاتا ہے عقل کام کرنا شروع کر دیتا ہے بندے کو شہرت سے محبت ہے اب اس کو بہت جلدی مشہور ہونا ہے عقل اسے شارٹ کٹس دینا شروع کر دیتی ہے بندے کو مثلا مال سے محبت ہے تو عقل اسے رشوت کے کئی طریقے بتانا شروع کر دے گی کہ جلدی سے مال کیسے بنایا جاتا ہے اب بندے کو خواب ہے کہ میں ایک دن میں کروڑ پتی بن جاؤں تو عقل اسے بلکل شوٹ راستہ بتائے گی کبھی غلط راستے بھی سامنے آ جاتے ہیں کہ مثلا ہیرون کو بیچ لو مثلا نشہ چیزوں میں چلے جاؤں مثلا غلط لوگوں سے دوستیاں کر لو تو رہ کی حکومت کا خواب رہ کی محبت کا خواب جو ابن سعید کے وجود میں تھا اسے سب سے شوٹیس جو راستہ عقل اور ذہن نے بتایا وہ کون سا تھا کہ کربلا میں آؤ قتل حسین کرو تو عقل بذات خود بری چیز نہیں ہے عقل کا کام ہی یہی ہے کہ بندے کے لیے راہوں کو راستوں کو کھول کر انرجی دے کر اس کی راہوں کو آسان کر دے اصل جو برا ہوتا ہے وہ محبت بری ہوتی ہے کہ بندہ اگر غلط چیز کا عاشق بن جائے تو عقل اس محبت کی خدمت میں لگ جاتی ہے بندہ اگر صحیح چیز کا عاشق بن جائے تو عقل صحیح چیز کی خدمت میں چلی جاتی ہے تو اہل ویعت کا کام یہ تھا کہ آپ کے دلوں میں غلط محبتوں کو نکال کر حسین کی محبت کو ڈال دیا جائے مجلس کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ مجلس غلط محبتوں کو نکال دی ہے اور صحیح محبتوں کو ڈالنا شروع کر دیتی ہے اور جب آپ کے پاس محبت آ جاتی ہے تو میں نے کئی ایسی جگہوں پہ مجلس سے پڑھیں شدت کی گرمی دوپیر کے دو بجے مومن مجلس میں بیٹا ہوا ہے کوئی سوال ہی آئے کہ انسان بدن کی آسائش کو چاہتا ہے نا بندہ کہے گا میں ایسی میں بیٹھوں یہ گرمی میں کیوں میٹھا ہے کیونکہ جب حسین کی محبت شدت اختیار کر گئی اب اسے جسم کی پرواہ نہیں رہتی تو بزارت خود تو جب تک آپ اپنے انٹرنل سسٹم کی ایکٹیویٹی کو سمجھ نہیں پائیں گے تب تک آپ اس کو منیج نہیں کر پائیں گے اس لیے فرمایے جو اپنے آپ کو سمجھ جائے وہ خدا کو سمجھ جاتا ہے تو آپ کا جو محور اور مرکز ہے وہ آپ کی محبتیں ہیں اب مجھے دیکھنا یہ ہے کہ میں کس سے محبت کر رہا ہوں جس سے محبت کرو گے اقل اسی کی خادم بن جاتی ہے اگر اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہوگی تو اقل خادم خدا بن جائے گی اگر احلوبائیت کی محبت سب سے زیادہ ہوگی تو اقلیں ہور بن جاتی ہیں اقلیں سلمان فارسی بن جاتی ہیں اقلیں محسم تمار بن جاتی ہیں اقلیں حبیب ابن مظاہر بن جاتی ہیں کیونکہ جب محبتوں کی ڈائریکشن صحیح ہو تو معصومین اور انبیاء کا کام یہ تھا اور ان کے چاہنے والوں کا کام بھی ہونا چاہیے اور مجلسوں کی ڈائریکشن بھی ہونی چاہیے اور ازاداروں کا کام بھی ہونا چاہیے کہ جتنی کائنات کی محبتیں ہیں اگر میں ان کا محور اور مرکز بناؤں تو مرکز یا خدا ہونا چاہیے یا محمد ہونا چاہیے یا آل محمد ہونے چاہیے اسی محوریت میں میں سب کچھ کروں تب ہی فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو نیت کیا کرو قربتن اللہ محور اور مرکز فروردگارِ عالم ہونا چاہیے یہ نماز اللہ کی راہ میں روزی جب کمانے جاؤ اولاد کی محبت میں نہیں جایا کرو اللہ کی محبت میں جایا کرو رزق کمانے جاؤ اس نیت سے چھتے امام امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کے بعد سے شخص آئے کہ مولا فلاں آپ کا چانے والا ہے اور بڑا دنیا دار بن چکا ہے امام نے کہا ڈیفینیشن بتاؤ کیا مطلب دنیا دار بن چکا ہے کہ مولا صبح سے شام تک بزنس میں لگا رہتا ہے امام نے کہا اگر وہ بزنس اس لیے کر رہا ہے تاکہ معاشرے میں عزت نفس کو بچائے رسپیکٹ ہو اس کی معاشرے میں اچھا اسٹیٹس ہو اس کا معاشرے میں اس کے بچے ہر کسی کے سامنے ہاتھوں کو نہ پھیلائیں اور عزت کی زندگی گزارے ہیں تو اس کا بزنس عین عبادت ہے تو محبت کا میعار ہے نا مولا ایک جگہ سے گزر رہے تھے زمین پر ایک مرا ہوا کتہ پڑا ہوا تھا سب نے اپنے نات پہ ہاتھ رکھ بدبوع آ رہی تھی مولا نے کہا علی کے نزدیک تمہاری دنیا کی قیمت اس مرے ہوئے کتے سے بھی کم ہے جب یہ جملہ کہا تو سننے والے پریشان ہوئے کہ یا علی جب دیکھو دنیا کی برائی کرتے رہتے ہیں جب دیکھیں دنیا کو برائی کبھی کہتے ہیں علی نے دنیا کو تین طلاقے دیں کبھی کہا مچھر کے پر کے برابر نہیں کبھی کہا میری جوتی کے برابر نہیں راجت مولا اپنے حد کر دی بدبودار نجس کتے کے برابر بھی دنیا نہیں آپ کے نزدیک کسی صاحبی نے کہا کہ یا علی کوئی تو اسی چیز ہوگی نا جو دنیا میں آپ کو بھی اچھی لگے کوئی تو اسی چیز ہوگی نا مولا نے کہا علی کو دنیا کی چھے چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں دیکھو مرکز اور محور اگر بدل جائے تو دنیا بھی اچھی ہے بزات خود دنیا اللہ کی مخلوق ہے نا کیوں بری ہوگی اگر دنیا سے مراد یہ درخت ہے یہ چاند ہے یہ ہوائیں ہیں یہ اکسیجن ہے یہ پتے ہیں یہ بارش کے قطرے ہیں یہ نہیں ہیں جس طرح تو اللہ کی خلقت ہے دنیا اللہ کی خلقت ہے دنیا بری کیوں ہوگی تو اس چیز کو کہاں استعمال کر رہے اس کی مثال دوں گا مولا فرماتے ہیں علی کو دنیا کی چھے چیزیں بڑی پسند ہیں مولا وہ کون سی چھے چیزیں ہیں فرمایا علی کو دنیا کے دو گھونٹ بڑے پسند ہیں علی کو دنیا کے دو قطرے بڑے پسند ہیں علی کو دنیا کے دو قدم بڑے پسند ہیں کہا مولا دو گھونٹ دو قطرے دو قدم یہ کون سے دو قدم ہیں جو آپ کو بڑے پسخ آئے فرما ہے پہلا وہ قدم جو دنیا میں اٹھے اللہ کی اطاعت کے لیے زمین تو زمین ہے نا لیکن تو زمین پہ قدم کس محور و مرکز میں اٹھا رہا ہے اصل یہ ہے پیسہ برا نہیں زمین بری نہیں گھر بری نہیں اولاد بری نہیں مال برا نہیں تلوار کوئی چیز بری نہیں ہے لیکن تو اسے کس مرکز و ڈائریکشن میں استعمال کر رہا ہے وہ ڈائریکشن صحیح ہونی چاہیے محبت بری نہیں ہوتی جس سے محبت کرتا ہے وہ برا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے اگر وہ چیز اچھی ہو جائے اب بندہ ایک متدین انسان سے محبت کر سکتا ہے نا ایک مرد ایک متدین نیک پرہزگار خاتون کے عشق میں بھی محبت میں بھی اس سے جا کے شادی کر سکتا ہے لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایک کریکٹر لیس ایک بد کردار ایک غلط عورت سے محبت ہو جائے تو اس کو پانے کے لیے اس کا عقل اس کی خدمت میں مشہول ہو جاتا ہے ہر ہر باپناتا ہے ہر کام کرتا ہے ہر تعویز کے پیچھے جاتا ہے ہر مولوی کے پیچھے لگ جاتا ہے سب کو کچھ کرتا ہے کہ وہ چیز مجھے مل جائے یہ پوری رات اس کی عقل دھوڑتی رہتی ہے کہ وہ چیز مل جائے عقل بری نہیں ہے اس کا کامی خادم ہے یہ خادم ہے تمہاری محبتوں کو پورا کرنے کے لیے سوالی ہے تو کس کی محبت میں ممتلاح ہے یہ سیلیکشن تیرے روح کی ہے یہ روح بتاتی ہے اب یہ سیلیکشن روح کی ہوتی ہے یا نفس کی ہوتی ہے اگر نفس کی سیلیکشن ہے تو فرمائے یہ ہر وہ چیز جنتا ہے جو بری آئے اور روح روح ہر اس چیز کا انتخاب کرتی ہے جو عمر پروردگار آلام ہے تو تجھے سیلیکشنوں کو دیکھنا ہے کہ جس چیز کو سیلیکٹ کر رہا ہے کیا وہ سیلیکشن تیرے نفس کی آئے یا روح کی آئے تو محبت کی ڈائریکشن اگر صحیح جگہ پہ لگا لوگے تو دنیا میں جینا بھی عبادت چلنا بھی عبادت سونا بھی عبادت بولنا بھی عبادت اور اسی دنیا میں کمانا بھی عبادت ہو جاتا ہے پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا پھر دنیا بھی حسنات کا مجموعہ آئے آخرت بھی حسنات کا مجموعہ آئے تو مولا فرماتے علی کا دنیا کے دو قدم بڑے پسند ہیں پہلا وہ قدم جو اللہ کی اطاعت کے لئے اٹھے علی کو یہ قدم بڑا پسند آئے دوسرا وہ قدم جو کسی رشتے دار کسی مؤمن کی مدد کے لئے اٹھے یا کبھی کہا آیادت کے لئے اٹھے بہن بیمار ہے بھائی بیمار ہے مؤمن بیمار ہے اس کو خوش کرنے کے لئے اٹھے مولا کے پاس یہ دونوں قدم ہے ایک قدم علی کا مسجد کی طرف جا رہا ہے دوسرا قدم رات کے اندھیروں میں یتیموں کی مدد کے لئے جا رہا ہے پوری زندگی دو قدم یا مولا کا قدم میدان جہاد میں ہے اللہ کی راہ میں ہے یا مولا کا قدم یتیم پروری میں ہے غریب پروری میں ہے دونوں قدم علی اپنے بھی طالب کو مولا فرماتے ہیں اچھا بعض لوگ بڑے کنجوس ہیں کچھ دے نہیں سکتے کسی غریب کی مدد نہیں کرتے تو مولا فرماتے ہیں اور کچھ نہیں تو کم از کم علی والے کے چہرے پر مسکراہت ہونی چاہیے ہر ایک دیکھیں زیبت حرام ہے نا لیکن ایک غیبت سننا سواب ہے دین کا پوئنٹ فیو بڑا عجیب ہے ہر غیبت حرام لیکن ایک غیبت سننا حرام نہیں بلکہ سواب ہے کونسی غیبت سواب ہے جس بندے کے ساتھ ظلم ہوا ہے جس کا حق لوگوں نے کھایا ہے مثلاً اس کا بھائی اس کو دھوکہ دے کے ساری ملکیت ساری جائداد اس نے اپنے نام پہ کرا لی اس بیچارے کو لوٹ موٹ کے کسی مومن نے براہ نام اگر کوئی مومن ہو لوٹ کے سب کچھ اس کا لے جائے اب یہ آپ کے پاس آئے کہ بھائی میرے پاس پچیس لاکھ تھے فلا مندے نے جھوٹی کے سائن کروا کے دھوکہ دہی کر کے میرے پیسے اس نے میرے ایکاؤنٹ سے نکال دی اب آپ یہاں بولو غیبت نہیں کرنی نہیں اس کا درد سنو تاکہ اس کا مند ہلکہ ہو جائے تو غریب کی آہ سننا بھی کیا ہے سوا بن جاتا ہے تو ایک قدم وہ جو کسی کی مدد کے لیے اٹھے دوسرا قدم وہ جو اللہ کی اطاعت کے لیے اٹھے مولا فرما دے کسی کو کچھ دے نہیں سکتے نا تو کم از کم اپنے چہرے پہ مسکراہت رکھو تاکہ تیری مسکراہت سے کسی بندے کا دل کیا ہو جائے خوش ہو جائے مولا فرما دے جن کے چہرے ابوس ہوتے ہیں مرجائے ہوئے ہوتے ہیں ہمیشہ اخمہ حالت میں اور غصے کی حالت میں ہوتے ہیں یہ چہرے میرے شیعوں کے چہرے نہیں ہوتے ایک مومن نے مولا فرما دے ہیں شوہر مولا فرما دے ہیں جب شوہر گھر آئے تو بیوی کا چہرہ کھلے ہوئے پھول کی طرح ہونا چاہیے تاکہ اس کے چہرے کو دیکھ کر اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں اور شوہر جب گھر آئے تو اس کی حالت کیسے ہونی چاہیے فرما جیسے بارش ہوتی ہے کیچڑ ہو جاتا ہے چپلوں میں لگ جاتا ہے تو جب گھر میں داخل ہو تو کیچڑ کو جھاڑ کے پندہ گھر جاتا ہے تو باہر کے جتنے ٹنشن ہیں باہر چھوڑ کے اندر چلا جائے کسی مومنے کا مولانا ہمارا باپ تو گھر آتا ہے اسے لگتا ہے شمر گھر میں آ گیا ہے کائے سا چہرہ میں مجلسوں سے کچھ زیادہ نہیں صرف یہ لے کر جاؤں کہ بھائی علی والا خوش اخلاق ہوتا ہے اس کے چہرے پر مسکرات ہوتی ہیں نرمی سے بچے بات کر سکتی ہیں آسانی سے بیوی بات کر سکتی ہے تو فرمایا دو قدم کچھ نہیں دے سکتے نا تو مومن کو ایک مسکرات تو دے سکتے ہو ایک بندہ پریشان آ لے تو تھوڑا سا مسکرائے کا درد سنے گا مولا حسن مولا علی کو دفن کر کے واپس آ رہے ہیں ایک خرابے سے آواز آ رہی ہے کہ تین دن گزر گئے میرا دوست نہیں آیا آگے بڑھتے ہیں کہ فقیر کیسا دوست کمیں نہیں جانتا تھا روز آتا تھا اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلاتا تھا جب میں تھک جاتا تھا اپنے ہاتھوں سے میرا سر دباتا تھا عجیب بات ہے میں نے اسے پوچھائے دوست تو ہے کون ذرا نام تو بتایا کہ نام میں کیا رکھا ہے بس اتنا جان لے تو میرا دوست ہے میں تیرا دوست ہوں نام کو کیا کرے گا کسی کو خوش کرنا ایک بندہ ناراض بیٹھائے پریشان بیٹھائے کئی لوگوں نے کہتا یار یہ تو ہمیشہ اپنے مسئلے بتاتا رہتا بھئی دو منٹ اگر تو تیرے ساتھ ڈسکس کر لے گا اس کو دو اچھے مشورے دے دے گا تو مال نہیں دے سکتا زبان سے تو لوگوں کو خوش کر سکتا ہے چہرے سے تو لوگوں کو خوشیاں دے سکتا ہے حدیث کسا کو صرف جس طرح گاڑی کا ایک سٹارٹ بٹن ہوتا ہے آج ہماری مجلسوں کا جو سٹارٹ بٹن ہے حدیث کسا ہے رسم بنا دیا ہے ہم نے حدیث کسا کو نیا گھر بنانا آئے تو حدیث کسا پڑھنی ہے مجلس پڑھنی سٹارٹ کرنی ہے حدیث کسا سے کرنی ہے کوئی روایت نہیں ہے کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے حدیث کسا سے تم نے سیکھا کیا حدیث کسا اخلاق سیدہ کا مظہر ہے دیکھو اس حدیث کسا میں کیا یا سمرت فعادی اے میرے دل کے چین یہ بچوں کو بلانے کا طریقہ ہے ہم کیسے بلاتے ہیں بچوں کو ایسے ایسے گندے لقب بچوں پر رکھ لیتے ہیں یعنی ہمارے بچوں کے بلانے میں بھی آوازوں میں نیگٹیوٹی ہے مؤمن حسن زن کا کمال اور مظہر ہوتا ہے اچھے ناموں سے اپنے بچوں کو بولا اہل بیت نام بھی رکھتے تھے پھر لقب بھی دیتے تھے یہ صفت تھی لقب دیتے تھے مثلا نام علی ہے لقب زین العابدین ہے لقب سید و ساجدین ہے مولا حسن کا نام حسن ہے مجتبہ لقب ہے سخیونہ لقب ہے مولا علی کا نام علی ہے مشکل کشا لقب ہے یا لقاب ہیں بوتراب نبی نے لقب دیا تھے لقب دیتے تھے فرمایا بچپن سے بچوں کو اچھے لقب دو مثلا بچے کو بلاؤ چار لوگوں میں پتا چلے یہ میرا بچہ تھوڑا کنجوس ہے اب بولو گے بیٹا کنجوس نہ بنو ظاہر ہے کئی چیزیں ہریڈیٹی میں بھی آ جاتی ہیں باب کنجوس تو بچہ کنجوس یا ماں کنجوس ہوگی تو بچہ کنجوس ہوگا تو کئی چیزیں جینیٹکلی ہماری چیزوں میں بوڈیز میں آ جاتی ہیں اب تو پہلے سے سمجھ لو اگر بچہ کنجوس ہے تو اس کی عادتوں کو نوٹ کرنا شروع کر دو اس میں کون سی عادتیں لالچی ہے کنجوس ہے زیادہ غصے والا ہے بے عدبی کرتا ہے زیادہ لڑتا ہے لڑا کو ہے تو عادتوں کو جب اب اس کے بالکل اپوزٹ جو اچھی عادتیں ہیں اس کے القاب بچوں کو دینا شروع کر دو مثلا چار رشتہ دار آ جائے مامو آ جائے چاچو آ جائے خالہ آ جائے پپو آ جائے تو بولو کہ بھائی میرے سارے بچے اچھ ہیں لیکن یہ میرا بچہ بڑا سخی ہے ایک کنجوس لیکن بولو سخی ہے پھر دوستوں کے سامنے بولو دوستوں کے سامنے بولو یہ میرا بچہ بڑا سخی ہے آئی بھائی ٹائمنگ ہوتی ہے بھائی نعرے کی سلوات پڑے محمد و آلہ محمد تو لوگوں کے سامنے بولے یہ میرا بچہ بڑا سخی ہے اب جتنا وہ جو سنتا جائے گا سنتا جائے گا اس کے اندر سخاوت آتی جائے گی ایک مومن نے شکایت کہ مولانا میری بیوی بڑی بد اخلاق ہے کوئی وظیفہ دیجئے میں نے کہا بس ایک کام کر دے یہ سمجھو سیرت اہل بیت کا وظیفہ ہے آج کے بعد مجھے بولا ہے پتہ اخلاق ہے کسی کو بولنا نہیں ایک تو یہ دوسرا جتنے بھی رشتدار آئے نہ سب کے سامنے بولو میری بیوی بڑی با اخلاق ہے میں نے کہا ایک ہفتہ دس دن یہ کر کے دیکھو پھر نتیجہ آ جائے گا میں نے کہا بہن کے سامنے بولو نہیں نہیں میری بیوی کا اخلاق بڑا عالی ہے اور سیریس ہو کے بولو اس اندلہ ہے کہ تُو مزاک کر رہا ہے سیریس ہو کے بولو کہ میری بیوی بڑی با اخلاق ہے میں نے کہا پندرہ دن در کے دیکھو کہ مولانا واقعین اس کا بڑا اثر تھا جب میں نے بولا وہ خود سنے گی ہر جگہ مجھے بول رہا یہ بڑی با اخلاق ہے تو وہ خود با اخلاق بن جاتی ہے تو تُو اپنی باڈی سے جو اثرات دکھاتا ہے لوگوں پر اس پر اکور کیا ہوتے ہیں اثرات ہوتے ہیں مولانا فرماتے ہیں علی کو دنیا میں دو قدم بڑے پسند ہیں ایک قدم وہ جو اللہ کی طاعت کے لئے اٹھے دوسرا قدم وہ جو کسی مؤمن کی مدد یا آیا دد کے لئے اٹھے علی کو دنیا کے دو قطرے بڑے پسند ہیں فرما ایک قطرہ وہ جو راہ خدا میں شہید کے خون کا قطرہ ہے جو زمین پر بیٹا ہے یہ قطرہ اہل بیت کو بڑا پسند ہے اور اہل بیت کے ہر فرد کا یہ قطرہ زمین الہی پر بہا ہے یہ قطرہ بارش کے قطروں سے زیادہ زرخیز ہے یہ ہدایت کی زمینوں کے پودوں کو جان دیتا ہے یہ روح ہدایت کا قطرہ ہے ایک وہ شہید کا قطرہ جو راہ خدا میں زمین پر بہتا ہے علی کو یہ قطرہ بڑا پسند ہے دوسرا وہ قطر قطرہ جو رات کے اندھیروں میں اپنے گناہوں کی وجہ سے نماز تحجد میں بہتا ہے مولا کو یہ بڑا پسند ہے ہر ہر بنا ان دو قطروں کی وجہ سے لیکن یاد رکھنا ایک قطرہ دوسرے قطرے کا پیش خیمہ ہے مقدمہ ہے جب تک وہ توبہ کا قطرہ نہیں بہتا تب تک شہادت کا قطرہ نہیں ملتا یہ بڑا اہم ہے کئی لوگ اندر سے باہر سے برے ہوتے ہیں پر اندر سے بڑے اچھے ہوتے ہیں اندر بڑی انرجی ہوتی ہے ایک چنگاری لگے بندے کو بندہ ہور بن جاتا ہے فرماتے صدیوں کا سفر بندے کا راتوں میں تیہ ہو جاتا ہے اگر اندر میں پوٹنشل ہو پہلوبائیت یہ نہیں اگر آپ کے اندر پوٹنشل ہوگا دنیا کے زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ حلوبائیت تجھے اپنے دروازے پہلا کے کڑا کر دیں گے اللہ غریقے رحمت کرے شہید چمران کو حضب اللہ لبنان کے فاؤنڈر ہیں شہید چمران امریکہ کے پڑھنے والے شادی وہاں سے کی بچے وہیں سب کو چھوڑ کر ایران آئے خدمت انقلاب میں خدمت دین میں ایران کے کردستان کو بچایا لبنان نے حضب اللہ لبنان کی تنظیم سازی کی اسرائیل کا مقابلہ کیا ایک پڑھا لکھا شخص لیکن اس نے اپنی زندگی اور اپنا خون اور اپنے قدم کس کے لئے اٹھائے اسی رہ میں اٹھائے جو رہ علی ابن نبی طالب کو بڑی پسند مشہد کے شہر میں آئے اب دیندار آدمی کا یہ کام نہیں کہ صرف دیندار لوگوں کا حلقہ بنائے ایک تو ہمارا یہ مسئلہ ہے مجلس کرواتے ہیں مسئلہ ہمارے دیندار طبقے اور سارے دیندار لوگ بیٹے ہوتے ہیں بھائی دیندار کو دین کیا سکھانا ہے چار وہ لوگ بھی لاؤنا اپنے مجمع میں جو دین سے دور ہیں تو ان کو دور رکھو گے تو تم سے دور رہیں گے مولا اتر جاتے تھے بستیوں میں کافروں کے بیچ میں چلے جاتے تھے مشرقوں کے بیچ میں چلے جاتے تھے کبھی یمن کبھی کہاں اور اپنے کردار اور اپنی رفتار اور اپنے اخلاق کے وجہ سے لوگوں کو مار کے آتے تھے یہ واقعہ میں نے سنایا ہوگا مولا کسی جنگ میں گئے اور کسی کافر پہ وار کی یا کافر کی تلوار ٹوٹ گئی اس نے کہا یا علی میں نے سنایا بڑے سخی ہیں ایمان فرمائے تو نے صحیح سنایا کہاں آج اگر کچھ مانگو تو عطا کریں گے ایمان نے کہا جو مانگ اے کاشے کچھ اور مانگتا علی نے کھلی آفر دی تھی جو مانگ یہاں پر بھی عقل کی کمی ہے نا بندے کی عقل کم ہو بندہ کرولا جا کے اللہ سے گاڑی مانگتا عجیب دعائیں لوگ کرتے ہیں کرولا جا کے فرماتے ہیں آیت اللہ قراتی فرماتے ہیں سب سے بڑی چیزیں جا کر مانگ لوگ جا کر کیا مانگتے ہیں عجیب عجیب کی یعنی مجھے کبھی سوچتے ہیں مولا حسین بھی سوچتے ہوں گے بچوں کی طرح جس طرح بچے کھلونے کے لیے روتے ہیں اور وہ بھی بچہ سمجھ کے ہمیں دے دیتے ہیں اس طرح بچہ باپ سے زد کرتا ہے باپ کے طرح دے دو بچہ مولا حسین بھی ہمیں بچہ سمجھ کے انہی کے بچے ہیں وہ ہمیں عطا کر دیتے ہیں اور میں جب جاؤ تو بلند چیزیں مانگا کر رسول وعد پڑے محمد وعالمحمد